باب اگارہ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا جب پترس یورسلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو منا مختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پترس نے شروع سے وہ عمر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافہ شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویہ دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لڑکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ آواز بھی سنے کہ اے پترس اٹھ کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نکہ تین بار ایسا ہی ہوا پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف خیش لی گئیں اور دیکھو اسی دم تین آدمی جو قیسریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آکھڑے ہوئے جس میں ہم تھے رو نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا اور یہ چھے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس سخص کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج کا شمون کو بلوالے جو پترس کہلاتا ہے وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا جب میں کلام کرنے لگا تو روح القص ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا اور مجھے خدا بند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتزمہ دیا مگر تم روح القص سے ببتزمہ پاؤگے پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خدا بند یسو مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے پس جو لوگ اس مصیبت سے پراغندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی وہ پھرتے پھرتے فینکے اور کپروس اور انتاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے لیکن ان میں سے چند کپروسی اور قرینی تھے جو انتاکیہ میں آ کر یونائیوں کو بھی خدا بند یوسف کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے اور خدا بند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خدا بند کی طرف رجوع ہوئے ان لوگوں کی خبر یورسلم کی قریسیہ کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انتاکیہ تک بھیجا وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خدا سے لپتے رہو کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القص اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خدا بند کی قریسیہ میں آمیلے پھر وہ ساول کی تلاش میں ترسوس کو چلا گیا اور جب وہ ملا تو اسے انتاکیہ میں لائیا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک قریسیہ کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگرد پہلے انتاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے انہی دنوں میں چند نبی یورسلم سے انتاکیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور قلیدس کے اہد میں واقع ہوگا پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مغدور کے معافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں چنانچہ انہوں نے آئیسا ہی کیا اور برنباس اور ساول کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا موسیقی